رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے بابا یعنی ولی کی حاضری آتی ہے اور لوگ ان سے سوال کرتے ہیں تو کیا اس کا ماننا کیسا اس پر یقین کرنا کیسا ہے اور جو شخص اس پر یقین کرے اس کا کیا حکم ہے شریعت کے حساب سے مسئلہ کے آلہ حضرت کے تحت جواب اتا فرمائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کا جو معاملہ جو بعض خواتین اور بعض مرد حضرات دعویٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر حاضری آتی ہے سواری آتی ہے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی روح ان کے جسم میں آتی ہے اور پھر وہ ان کی زبان کے ذریعے سے گفتو کرتے ہیں یہ بالکل ڈھونگ ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں شریعت میں سے کوئی اصل نہیں یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے اور اس کے تعلق سے بہار شریعت میں پہلے حصے میں یہ فرمایا گیا کہ روح کسی دوسرے کے بدن میں نہیں جاتی ہے یعنی یہ خیال کرنا کہ روح کسی دوسرے کے بدن میں چلی جاتی ہے خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں یہ محض باطل ہے اور اس کا ماننا کفر ہے کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یعنی روح کا کسی دوسرے کے بدن میں جانا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس کو ماننا یہ قرآن و حدیث کا گویا انکار کرنا ہے اس وجہ سے اس کو علماء نے کفر فرمایا تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں سواری اور حاضری وغیرہ کے معاملات یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں اور اس کو ہرگز ماننا نہیں چاہیے اس پر ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناپاک جنات ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں یا وہ جنات کا مخصوص کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور جنات اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہیں لیکن یہ بات کہ اللہ کے ولی کی روح آتی ہے یا کوئی دوسرے بزرگ کے معاملات اس طرح ہوتے ہیں یہ سراسر غلط اور شریعت کے خلاف ہے اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ